ناظرین نئی وزارت کا کلمدان سمالنے کے بعد ہمارے سٹوڈیو میں آج پہلی بار تشریف لائے ہیں جناب نوید کمر صاحب اسلام علیکم شاہ جی شاہ جی کیا دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کو کلینڈر تو نہیں لگا ہوا کیوں ایکچولی نون سٹاپ کلینڈر دیکھ دیکھ کے مجھے کلینڈر سے الرجی ہو گئی ہوئی ہے کیا مطلب وہ مجھ سے پہلے تھا نا وہ کیا نام ہے اس کا راجہ پرویز مشرف پرویز مشرف نہیں پرویز اشرف وہی وہی اس نے اپنے آفیس میں اتنے کلینڈر لگائے ہوئے تھے کہ جب میں فرس دے گیا ہونا آفیس میں تو میں نے سمجھا کہ شاید وال پیپر لگا ہوا ہے تو جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ کلینڈر تھے اور ہر کلینڈر کی کسی ایک ڈیٹ کے اوپر اس نے مارکر کے ساتھ سرکل بنایا ہوا تھا اب لوگ سمجھتے تھے کہ شاید بجلی کی تاریخ دے رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ڈیٹ کے ساتھ سرکل بنایا ہے وہ پتہ نہیں دوائی کھانے کے لیے یا ٹیکہ لگوانے کے لیے ڈیٹ مارک کرتا تھا لوگ اسے بجلی کی ڈیٹ سمجھ لیتے تھے اس کے لئے میں نے کلینڈر ہے لیکن شاید جی عوام تو لوڈ شیڈنگ سے بے حال ہے بری طرح میں مانتا ہوں کہ بجلی کی وجہ سے لوگ واقعی بہت تنگ ہیں دیکھے بندہ جھوٹ کیوں بولے اپنی کورے پہنا ہے کوریتے سنیا بجوویوں دینے جھوٹ پہنے تو بندے کو ساس تو بولنا چاہیے نا لوگ تنگ ہیں مگر میں اس کے متبادل ذرائے ڈھونڈ رہا ہوں بجلی نہیں ہے بن رہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسے ذرائے پیدا کیے جائیں کہ بجلی بنیں مثلاً وہ کون سے ذرائے ہیں اور کب بجلی پیدا ہوگی ان سے دیکھے میں نے ایک پلان کیا ہے کہ بجلی کے بل کے ساتھ ہر گھر میں گھیے دیے جائیں کیا؟ گھیا ایمین ویجیٹیبل گھیا کدو جس کو کدو بھی کہتے ہیں ویسے تو چھوٹے ہوتے مجھے بھی کدو کہتے تھے موٹا بہت ہوتا تھا تو گھیے جو ہیں وہ اس لیے ساتھ دیے جائیں کہ لوگ جو ہیں وہ گھیے کو پیروں میں ملیں گے تو جس کے بال نہیں ہوں گے لطیف کوچا ٹائپ لوگ وہ سر پہ بھی مل سکتی ہیں تو اس سے ٹھندک پہنے گی یو نو میں بجلی کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی وزیر ہوں اس لیے میں نے یہ آرڈر کر دیا ہے میرا خیال ہے میں لیٹر ٹائپ ہو گیا ہوگا کہ پانی کی ٹینکیوں میں تخملنگا اور بزوری شربت ڈالا گیا ہے تاکہ لوگ ٹوٹی کھول کے تو بزوری شربت ڈالا گیا ہے اس سے بھی بڑی ٹھند پڑتی ہے تو اس طرح لوگوں کا دھیان ڈیوائیڈ ہوگا کنسنٹریشن جو ہے ٹینشن وہ کم ہوگی کہ اگر پنکھا نہیں چل رہا تو چلو ٹوٹی میں سے ٹھنالا گیا ہے بجلی پیدا کرنے کے مطبادل زرائے کون سے اپنا آریا ہے ادھر بھی میں آتا ہوں پہلے مجھے عوام کو ٹھن ڈال لینے دورا میں یہ بھی آرڈر کر چکا ہوں کہ واپ ڈامین آئی بھرتی کیے جائیں وہ جا کے جس گھر میں بھی بجلی کا کنیکشن ہے ادھر فری ٹینڈیں کریں گے بال سر پہ زیادہ ہوں تو اس سے بھی گھرمی زیادہ فیل ہوتی ہے اور بالوں کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ کان کے پیچھے پیت بھی نکلاتی ہے تو وہ فری ٹینڈ پیکج بھی میں نے انٹروڈیوش کروانا ہے ایکچولی جنید لوگوں کو ایجوکیٹ بھی نہیں کیا جاتا کہ کس طرح آپ تھندک محسوس کر سکتے ہیں تھندک خاصل کر سکتے ہیں میں نے یہ بھی انٹروڈیوش کروانا ہے کہ اگر آپ تھندہ پانی پی کے موچوں کو مرور کے بھو کریں تو اس سے بھی ہلکی سی تھندک محسوس ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ پوچھیں بجلی کا اس کا بھی میں نے بندوبست کیا ہے بجلی ہم پیدا کریں گے خراتوں کے ساتھ اچھو دیکھیں یہ میں نے کام کسی پہ چھوڑا ہی نہیں ہے لیڈنگ فرام ڈا فرنٹ میں نے خود یہ سوچا ہے کہ خراتوں کے ساتھ بجلی پیدا ہو سکتی ہے تو وہ خراتا بجلی گھر میں نے انٹروڈیوش کروایا ہے اب خراتوں کے ساتھ بجلی پیدا ہوگی اب دعا کرو کہ لوگ وقت پہ وقت اٹھا نہ دیں اگر تو بندہ پانچ منٹ بھی سوئے گا تو مجھے یقین ہے کہ آدھے گھنٹے کی بجلی تیار ہو اور انشاءاللہ اسمبلی میں کبھی بجلی نہیں جائے گی کیونکہ میں تو وہاں سوتا ہی ہوں تو میں نے پرائم میریسٹر صاحب سے اجازت بھی لے لیا کہ مجھے سوئے ہوئے کو خراتوں کی بھی اجازت دیں تاکہ آپ کولنگ میں رہ سکیں اچھو کمر صاحب یہ شمسی توانائی کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہے آپ نہیں شمسی نہیں میں کمری توانائی کی طرف توجہ دے رہا ہوں کمری کیا مطلب تو کمری توانائی جو ہے چان سے حاصل کرنا بجلی وہ میں انٹروڈوچ کروا ہوں اچھو چان کی بجلی ٹھنڈی ہوتی ہے چان چونکہ خود ٹھنڈا ہوتا ہے وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے اگر ٹھنڈک نہ ہو تو مائی چرکے والی ادھر سے شفٹ ہو گئی ہو گئی یہ تو نویت صاحب آپ لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت فوری کیا حل ہے ان سارے مسائل کا دیکھیں فوری طور پر میں نے انجینئرز بلائے ہیں جو یہ بلبوں میں اور ٹیوب لائٹس میں دھاگے والا سیبہ ڈالے گئے تاکہ کینڈلز کی موتاجی ختم ہو جائے ادھر سے آپ بٹن آن کریں اور سٹول پر کھڑے ہو کے تو بلب کو آکھ لگائیں اس سے روشنی بھی ہو جائے گی اور وہ جو ایک سیاپہ پڑتے ہیں نا لائٹ جاتے ہی لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ محبتی کتے رکھی وہ پرابلم حل ہو جائے گی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایک ہی جگہ لگی ہوئی ہے وہی سے جا کے جلا رہی نمید کمر صاحب خدا کے لئے کچھ کیجئے سیریسلی بہت نقصال ہو رہا ہے ہمارا دیکھیں آپ میڈیا کے لوگ جو ہیں یہ لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ نقصان بہت ہو رہا ہے نقصان بہت ہو رہا ہے یہ بھی تو بتائیں کہ نیچر کے قریب رہنا چاہیے کوئی ضروری نہیں ہے بجلی زندگی گزارنے کے لئے جتنا ہم بجلی یوز کرتے ہیں اتنے ہی نیچر سے ہٹتے جا رہے ہیں یہ دیکھ لیں جانور جو ہیں وہ بجلی یوز نہیں کرتے ہیں نیچر کے کتنا قریب ہیں آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بکرہ لائٹ چلاکشٹا لکھاتے ہیں وہ اندھیرے میں ہی کھا کے بچارہ خوش ہو کے پونچھ ہلا کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی آپ نے قبوے کو ایسی کے آگے بیٹھ کے کان کان کرتے نہیں دیکھا ہوگا بیچارہ دوب میں تپتی ہوئی دیوار کے اوپر ہی بیٹھا ہوتا ہے ہلکی سو سے گھرمی لگتی ہے پر کھول کے ایسے ایسے کر لیتا ہے بس اب لوگوں کو بتائیں نا گھرمی لگے تو وہ بھی یہ رائے ایسے ایسے کر لیا یہ نیچر ہے بندر کو آپ نے کبھی بھی وائرنگ کراتے نہیں دیکھا حالانکہ جتنی آسانی سے وہ دیوار پر چڑ جاتا ہے وہ خود وائرنگ کر سکتے ہیں مگر وہ بجلی کے بغیر خوش ہے خوشی سے ٹپوسیاں آتا پھرتا ہے کبھی اس درخت پہ کبھی اس درخت پہ آپ لوگ ذرا سی بجلی چلی جائے تھڑوں پہ بیٹھ جاتے ہیں کمیزیں کندوں پہ رکھ لیتے ہیں پیٹ نکال کے گورمنٹ کو صرف گالیاں دینی شروع ہو جاتی ہیں آپ کو چاہیے آپ بھی خوش رہی ہیں ٹپوسیاں آتے پہ ہیں ادھر ادھر خوشی کے ساتھ نو پرابلم اللو کو دیکھ لو یار اللو کو اس نے اینک بھی لگائی ہوتی ہے اللہ ہم جلا کے وہ کتاب پر رہا ہے چل پھر کہیں وہ علم حاصل کر لیتے ہیں نوید کمر صاحب یہ بتائیں وہ دن کب آئے گا جب ہم یہ سنے گے کہ ہمارے پاس بجلی آ گئی ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی آپ سن لیں گے ہم بچوں کا سلے بس چینج کر رہے ہیں بچوں کے قائدے میں لکھو آ رہے ہیں بے لف بے لف با بابا بابا آیا بابا بجلی لائے پھر وہ بابا آم لے کر آیا دبا کرو آم کو ہمیں کھا کھا کے پت کڈانی سارا مو بھی بھار جاتا ہے کپڑے بھی بھار جاتا ہے فائدہ کوئی بابے کو بجلی لانے دو ہم سے تو آنی نہیں بابا ہی لے آئے گا انشاءاللہ پہلے بھی اس ملک میں جو اچھا کام ہوئے وہ بابا ہی کر گیا ہے ناظرین یہ تھا آج کا اس پیال خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ اللہ حافظ